پاکستانی ڈراما ہے کبھی میں کبھی تم اپنی شاندار و منفرد سکرپٹ کے سبب بھارت میں بھی شہرت کے جھنڈے گارنے میں کامیاب ہو گیا دس سال ڈراموں سے دوری اختیار کرنے کے بعد فہد مصطفیٰ نے ڈراما ہے کبھی میں کبھی تموں سے ڈراموں کی دنیا میری انٹری دی کبھی میں کبھی تموں میں فہد مصطفیٰ کو مصطفیٰ نامی لاعبالی لڑکے کا کردار میں بھاتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ان کے مند مقابل حانیہ آمیر کو شرجینہ نامی ہونہار لڑکی کے کردار میں دیکھا جا سکتا ہے ڈرامے کی کہانی میں شرجینہ اور مصطفیٰ کی جوڑی کہانی میں آنے والے حیران کن مور کے سبب بنتی ہے جس کے بعد دونوں کا رشتہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا کبھی میں کبھی تموں میں فہد مصطفیٰ کو ایک انوکھے کردار میں دیکھا جا سکتا ہے جو فیرحال پاکستانی ڈراموں میں دکھائی دینے والے روایتی مردوں سے کافی ہٹ کر ہے اور سونے پر سہاگہ اس کردار کو فہد مصطفیٰ اس خودصورتی اور حقیقت پسندی سے نبھا رہے ہیں کہ ناظرین داد دینے پر مجبور ہو چکے ہیں ڈرامے کی کہانی فرحت اشتیاق نے لکھی ہے ہدایتکاری کے فرائز بدر محمود نے سر انجام دیئے ہیں جبکہ پروڈیوس فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی قازمی نے کیا ہے ڈرامے کی کاسٹ میں ہانیہ آمر اور فہد مصطفیٰ کے علاوہ عماد ارفانی زینب مظہر مایہ خان جاوید شیخ بشر انساری اور دیگر فنکار شامل ہیں کبھی میں کبھی تمہوں پاکستان اور بھارت کے ٹاپ ٹرینڈ میں ڈرامے کو ناظرین کی جانب سے شاندار رسپانس مل رہا ہے جبکہ ڈرامے کی گیارہ اور قسط یوٹیوب پر ٹرینڈ کر رہی ہے یہ قسط صرف ایک دن کے اندر 6.5 ملین ویوز حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی ایک سان رسپانس دیکھنے کو مل رہا ہے ایک اور سکرینشاٹ بھی فہد مصطفیٰ نے شیئر کیا جو اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ ڈرامے کی گیارہ اور قسط دوسرے نمبر پر ٹرینڈ کر رہی ہے واضح رہے کہ ڈراما کبھی میں کبھی تم میں نہ صرف فہد مصطفیٰ کی اداکاری کو پسند کیا جا رہا ہے بلکہ فہد مصطفیٰ اور حانیہ آمیر کی جادوی کے میسٹری کو بھی بے انتہا پسند کیا جا رہا ہے